السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ اس چینل سے جڑے ہیں جنہوں نے اپنے اپنوں کو کھویا ہے اپنے پیاروں کو کھویا ہے کسی نے اپنے جوان سال بچوں کو کھویا ہے جوان بھائی جوان بہن جوان بیٹی جوان بیٹے کو کسی نے ماں باپ کو کسی نے اولاد کو مختلف لوگوں کی مختلف کیفیات ہیں آج آپ سے ایک واقعہ شیر کرتا ہوں بسرہ شہر کا تابعین کے زمانے کا واقعہ ہے منیبہ بسریہ نامی ایک اللہ والی ان کا واقعہ اور ان کی بیٹی کا واقعہ ہے ابو عیاش القطان بیان کرتے ہیں کہ بسرے میں ایک عابدہ خاتون تھی جس کا نام منیبہ تھا اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرتی اپنی ماں سے بھی زیادہ عابدہ تھی اشد عبادتا منہ فکان الحسن یہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور حضرت حسن جب کبھی اس بچی کو دیکھتے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اللہ کی اتنی عبادت اتنی ریاضت اور اس قدر محویت سے کہ جب عبادت کرتی تو عبادت میں غرخ ہو جاتی استغراخ میں چلی جاتی تو وہ تعجب کرتے حضرت حسن بسری کی اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی محبت اتنی لگن اتنا استغراخ ایک دفعہ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا فقالا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ لڑکی یعنی منیبہ کی بیٹھی ابھی پنجائے موت میں گرفتار ہے حضرت حسن اٹھے اور فوراً اس کے پاس پہنچ گئے اس لڑکی نے آپ کی طرف دیکھا اور بے اختیار عشق بار ہو گئی اس کے آنکھوں سے آن سو جاری ہو گئے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیاری بیٹھی تمہیں کس چیز نے رولایا ہے لڑکی کہنے لگی اے ابا سعید اب مجھ جوان عمر لڑکی پر مچھی دال دی جائے گی اس حال میں کہ ابھی میں اپنے رب کی عبادت سے سہراب بھی نہیں ہوئی مجھے تو یہ رونا آ رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کی عبادت بھی نہیں کی جتنی عبادت میں کرنا چاہتی تھی کہ اب میں اس رب کی طرف جا رہی ہوں اے ابا سعید میری ماں کی طرف دیکھنا وہ میرے مرنے کے بعد میرے باپ سے کہے گی کہ میری بیٹھی کے لیے کشادہ قبر تیار کرنا اور اسے بہترین کفن پہنانا خدا کی قسم اگر میرا مکہ کی جانب سفر کا ارادہ ہوتا تو میرا رونا اور بڑھ جاتا اب جبکہ میں قبر کے اندھیرے اس کی وحشت اور اس کے اس کیڑوں کے گھر کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں کیوں نہ رو ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر صفت الصفہ کی جلد نمبر چار صفہ نمبر ستائیس پر یہ واقع آتا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں دن پر اور اس کے باوجود ہماری کیفیتیں کیا ہیں اور یہ بچی ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتی رہی ایسی عبادت جوانی میں عبادت بچپن سے عبادت کہ حضرت حسن بصیر رحمت اللہ علیہ جیسے شخص جو اتنے عابد و زاہد ہیں اور ولی ہیں وہ بھی اتنے عابد اور زاہد ہیں اتنے بڑے ولی ہیں وہ بھی اسے دیکھ کے حیرت قدے میں آ جاتے ہیں تعجب کرتے ہیں اور اس بچی کی کیفیت دیکھیں کیا کہتی ہے کیفا وَأَنَا اُجَهِزُمْ اِلَى ظُلُمَاتِ الْقُبُورِ وَوَحْشَتِهَا وَبَيْتُ وَالدُودِ میں کیوں نہ روں کی قبر کے اندھیرے اس کی وحشت اس کی کیڑے یہ ایسی جگہ ہے ایسا گھر ہے اس کی طرف جانے کی تیاری ہے پر ڈرتی ہوں تیاری تو ہوئی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے ہمارے پیارے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کی بخشش فرمائے ان سب کے گناہوں کو بخش دیں ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں دیکھیں ایسی خواتین بھی گزری ہیں میں سے ایک اور خاتون کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں معاذہ بنت عبداللہ عدویہ یہ بھی بسرہ میں رہتی تھی تو ان کا بیان آتا ہے کتابوں میں کہ معاذہ العدویہ جو ہے یہ دن میں ہر دن رات میں ملا کہ چھ سو رکعت نفل نماز ادا کرتی تھی فرائز تو ہوتے ہی ہیں نوافل کی تعداد بتا رہا ہوں اور رات کے قیام میں قرط کرتی اور کہتی تھی کہ تعجب ہے اور اس آنکھ پر جو رات میں سوتی ہے اور اسے خبر ہے کہ قبر کے اندھیروں میں بہت طویل مدت تک سونا ہے تو الحکم بن سنان الباہلی کہتے ہیں کہ مجھے اس خاتون نے جو معاذت العدویہ کی خادمہ تھی بتایا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ساری رات جاکتی اور اگر نیند غالب آنے لگتی تو سہن میں ٹہلنے لگتی اور یہ کہتی ہیں کہ اے میری جان نین تو تیرے آگے ہے اگر تو اب سو گئی تو پھر قبر میں حسرت بھری نین بہت طویل ہوگی اور اسی کیفیت میں صبح ہو جاتی ہے اللہ وکر اللہ صفحہ صفحہ جل چار صفحہ ٹوئنٹی ٹو تو ساکرانے شہر خموشان کے حالات سے عبرت حاصل کرنی جائیں ان کی موت کی تیاریاں دیکھیں اور ہماری غفلت دیکھیں وہ اس چیز کو سمجھ گئے جسے ہم آج تک نہیں سمجھیں ایسے بہت سارے واقعات ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے اور بھی بہت سارے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا انشاءاللہ ایسے واقعات اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ